اسلام علیکم گوڈ مارننگ سیف سٹیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رمشاہ آوان اور میں ہوں محمد فائق امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و حفیت کے ساتھ ہوں گے اور آج کا دن بھی آپ کا بہت اچھا گزرے گا رمشاہ رمزاد المبارک کا برکتوں والا رحمتوں والا مہین ہے اور اس مہینے کے بعد عید الفطر بھی آئے گی آپ نے عید بھی منانی ہے اور جب آپ نے عید منانی ہے تو اس کے لئے پھر آپ کو شاپنگ بھی کرنی ہے بہت زیادہ لیکن جناب بزار تو اس وقت بند ہے بزار تو بند ہے تو خواتین کیا کریں گی تب مجھے بتائیں اچھا میں تو یہ کرتی ہوں فائق میں اپنا طریقہ بتاتی ہوں خواتین کا تو نہیں بتا لیکن آن لائن شاپنگ جو ہے اس کو ترجیح دے رہی ہوں کہ چلے آن لائن شاپنگ آپ کر لیتی ہیں لیکن کچھ خواتین اور کچھ لوگ لوگ ڈون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ کس طرح سے شاپ میں آپ جاتے ہیں وہ شاپ بند کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ شاپنگ کرتے ہیں پھر آن کرتے ہیں پھر باہر آپ آ جاتے ہیں یہ طریقہ میں ہوتا ہے یہ طریقہ کار آج کار لوگوں نے اپنایا ہوا ہے لیکن یہاں پر میں ایک میسیج دینا چاہوں گا وہ خواتین جو اس وقت شاپنگ کے لیے بڑی بتابیس انتظار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے عید کے لیے لازمی شاپنگ کرنی ہے تو آپ جب بزار میں جاتی ہیں تو کچھ لوگ شٹر آف کر کے آپ اندر شاپنگ کرتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہیں لیکن تھوڑی سی خطرے کی بات اس طرح سے کہ آپ شٹر آف ہو جاتا ہے تو آپ کو نہیں پتا ہے کہ وہ انجان انسان کون ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی ہرائشمنٹ کا کیس ہو سکتا ہے تو آپ کو اس سے بچنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ جاننا ہے کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں کیا وہ قابل اعتبار ہیں بلکہ 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 بھی نہیں ہے نہیں ہونا کرنا ہی نہیں چاہیے بیسی کرنا ہی نہیں چاہیے لوگ تو بیسی خلافرزی آپ کر رہے ہیں تو ان کیس آف امرجنسی اگر آپ کو جانا بھی پڑتا ہے اگر آپ کے خوان کہتے ہیں کہ مجھے سوٹ لازمی چاہیے بڑی بہن کہتی ہیں لازمی سوٹ چاہیے تو آپ جانے بھی جاتی ہے تو آپ جانے آپ سیف سیٹی آفولیٹی کی جو اپلیکیشن ایپی اپ اس کو ڈانلوڈ کریکے اس کو آن کرنا مت بھولیے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کہیں جائیں گے تو آپ کی جو لائیو لوکیشن وہ ہمارے پاس آ رہی ہوگی ان کیس آف امرجنسی کوئی اپلیم آپ کو ہو جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے کہ اس application کو use کریں گی اور اس کا button on کر رکھیں گے اس application کو تو جو آپ کی live location ہے وہ ہم تک آتی رہے گی آتی رہے گی اور ہم آپ کو trace کر لیں گے بلکل آپ کو dolphin یا جو بھی ہماری responding unit ہوگا اس کو آپ تک پہنچائیں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو call کرنے کی بھی ضروریت نہیں پڑتی 1-5 پر کسی بھی emergency line پر آپ کی live location جو ہے وہ ہمارے پاس trace ہو رہی ہوتی ہے اور جہاں پہ بھی آپ موجود ہیں one click پر اگر آپ پر وہاں پر force آ جائے گی اگر آپ کے ساتھ اگر تو shopping کے علاوہ کہیں بھی آپ موجود ہیں اور آپ جو ہے اپنی mobile میں جو ہے woman safety app جو ہے وہ download کر کے لکھے تو یہ آپ کی safety کو بہت زیادہ ensure کرتی ہے کہ آپ کہیں بھی بھی جاتے ہیں کوئی کوئی سنسان جگہ ہے کوئی انجان ہے آپ نہیں پہلے گئے آپ کی safety سب سے پہلے ہے اور اس کے بعد اید کے دنوں میں کچھ road road کے اوپر robries تھوڑی زیادہ ہو جاتے ہیں کچھ لوگ بھی زیادہ پہلے ہیں تو آپ جب ایٹی ایم کارڈ لے کر جاتے ہیں ایٹی ایم کے پاس اور اپنے پیسے نکلواتے ہیں تو کچھ لوگوں کو وہاں پر بہت سارے خطرات لہاک ہوتے ہیں بہت زیادہ وہاں پر بھی اس application کے استعمال کر سکتے ہیں بلکل use کر سکتے ہیں پنجاب safe cities authority نے بڑا اچھا ایک feature یہ آپ کو دیا ہے تو آپ اس کو use کریں تاکہ آپ بھی آپ کو فائدہ ہو کوئی نقصان ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو پنجاب safe cities authority کا ہمیشہ سے یہ مقصد رہا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ محفوظ رہیں اور سپیشلی جب آپ لوگ یا جیسے کرونا وبا جیسے ہمیں لڑنا پڑ رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی تو آج کے پرگرم میں خبریں بھی ہوں گی لیکن اس کے ساتھ ہمارے پرگرم میں آج ایک گیسٹ بھی ہوں گے اور ان کا آپ سے تعریف ضرور کروائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ارمشہ گھروں میں موجود ہیں اور سہری بھی کرتے ہیں افتاری بھی کرتے ہیں تو بریش کا ایک بڑا ہوتا ہے کہ ہم بریش نہیں کر باتے تو آپ اس بہا حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ مسواق فوائد آپ نوٹ کر رہی تھی کہ مسواق کی کیا فوائد ہے مسواق کے فائدے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک تو بریش سے بہت زیادہ ریپلیسمنٹ بہت اچھی ہے مسواق ہے اگر ہم ریپلیس کر دیں اپنے برش کو مسواق کے ساتھ تو بہت زیادہ ایک ہیلڈی بھی چیز ہے ہمارے لئے اور حال ہی میں ایک ریسرچ ہوئی ہے امریکہ میں جس میں انہوں نے فائک نیم مو کا کینسر تھا اور انہوں نے نیم کی مسواق سے اس کا جو ہے علاج کیا ہے اور کامیاب علاج کیا ہے تو مطلب آپ خود دیکھیں کہ نیم کی مسواق ہے یا مسواق کرنے کے کتنے فائدے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر اس کے درخت بھی لگائے ہیں ہاں بلکل وہاں پہ انہوں نے پھر ان کی پرڈکشن کی ہے تاکہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ نیم کی مسواق ہو اور ہم جو ہے کینسر کو یا کوئی اور کوئی کیور کر سکے اس کے علاوہ جو ہے مسواق جو ہے وہ آپ جب اٹھتے ہیں سہری کر لیتے ہیں تو آخری پانچ منٹ جب آپ کے رہ جاتے ہیں تب آپ مسواق کر سکتے ہیں اور جو افتاری کے بعد تو جس طرح آپ روٹین میں برش کرتے ہیں رات کو سونے سے پہلے اس طرح آپ مسواق کر لیں اس کے فائدہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کے دان کو کیڑہ نہیں لگتا جو ہمارے اکثر کیوٹیز ہو جاتی ہیں دان میں اور بہت زیادہ درد ہوتا ہے جو یہ جب ہم مسواق کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ flare کی جو چانسز ہے کیوٹی کے بہت زیادہ compromise ہو جاتے ہیں تو یہ دان جو ہے وہ ایج کے ساتھ اچھی دھکے بھور بھول ہو جاتے ہیں اور جس کے وجہ سے ہمارے کیوٹیز کے بھی iba چانسزز ہو جاتے ہیں اور دان جو بھور بھول ہو جاتے ہیں تکلیف ان میں بہت ہوتی ہے یہ وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو جو مسواق ہے آپ کو اس سے بھی بچائے گی تیسرا یہ ہے جو آپ کے دانتوں کے پلاک لگ جاتا ہے جو ییلو کلر کا ایک کوئی سبسٹینس ہوتا ہے وہ آپ کے دانتوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور جب آپ سمائل کرتے ہیں وہ نظر آتا ہے تو تھوڑا افنسیو لگتا ہے تو وہ جو ہے وہ بھی نہیں بننے دیتی مسواق جو ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے تک کرنی بھی چاہیے بڑے خوبصورتی ہے یہ آپ کی دانت جب اچھے لگتے ہیں زیادہ خوبصورت لگتے ہیں پھر جو ہے وہ بیکٹیریا جو ہماری جمز مو کے اندر جو پیدا ہوتے ہیں اور جو مو کے رستے پھر آپ کے میدے میں جاتے ہیں اور جسم میں جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے بیماریاں پیدا کرتے ہیں اس سے بھی آپ کو بچاتے ہیں کیونکہ یہ سارے جمز ہیں ہاپ فل بیکٹیریاں اسے کل کر دیتی ہیں پھر جو آپ کی گنز ہیں جس سے آپ کے دانت جڑے ہوئے ہیں جسے آپ یہ کہتے ہیں جبڑا اور اس میں جو آپ کے دان جو ہے زیادہ مضبوطی سے جڑتے ہیں اگر آپ مسواق کا استعمال کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات جو مسواق کی بہت اچھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے موز سے بدبو نہیں آتی ہمارے جو لوگوں میں سب زیادہ پرابیم یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں سب زیادہ یہ خطرہ لاکھ ہوتا ہے کہ کہ ہمارے موز سے سمیل نہ آ رہی ہے تاکہ اگلا جو ہے وہ awkward feel ہم خود کرتے ہیں اور اسے بھی بورا لگتا ہے تو اگر آپ مسواق کیوز کریں گے تو آپ کے موز سے بدبو نہیں آئے گی لیکن ایک اچھی سی مہکتی سی خوشبو آئے گی جس سے تو یہ ہے آپ بھی fresh feel کریں گے اور اگلا بندہ جس سے آپ بات کریں گے وہ بھی fresh feel کریں گے اور آپ زیادہ آپ کا confident ہوگی بلکل groom ہوگی confident آپ کا رئیز ہوگا کہ مطلب میں تو بہت اچھا اور حسین اور خوشگوال لگ رہا ہوں تو یہ تھے تھے تھوڑے سا ففائد اور اب آپ اسے ضرور سواق کیجئے اور especially آج کل رمضان مبارک مہینے تو سہر میں جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے پانچ منٹ پہلے رمشہ نے پہلے بتایا تو لازمی مسواق کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا پورا دن جو face ہے جو آپ کا مو ہے تھوڑا fresh رہے گا وہ جو ضررات ہوتے ہیں آپ کے مو میں وہ آپ کو بار بار تنگ نہیں کریں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دان ساف رہیں تو مسواق ضرور کیجئے اچھا دمشہ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب اگلی خبر تھوڑی سی حیرت انگیز بھی ہے اور مزے کی بھی ہے اس طرح سے کہ آج کل قورنٹائن ہیں بچے گھروں میں موجود ہیں اور بچے تو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں تو بچے شرارتیں بھی بہت مزے مزے کی کرتے ہیں اور مزے دار قسم کی شرارتیں ہوتی ہیں اور جو بچے کبھی گھسا نہیں کرتے کیونکہ بچے ان کی شرارتیں بھی ان کو اچھی لگتی ہیں تو اس طرح سے ایک واقعہ ہوا کہ برطانیہ میں خاتون اپنے گھر کا روٹر وائ فائ کا روٹر روز رات کو آف کرتی تھی نو بجے سے پہلے اور جب صبح میں وہ دیکھتی تھی تو روٹر آن ہوتا تھا خود بخود آن ہو جاتا اب وہ پریشانت تھی کہ روز میں رات کو جو روٹر ہے اس کو آف کرتی ہوں تو یہ صبح صویرے میں کس طرح سے آن ہو جاتا ہے تو اب اس نے کیا کیا کہ اپنے گھر میں سی سی ٹی وی جو کیمرہ اس کو انسٹال کروایا اور چیک کیا کہ ایسا کون سا چور ہے جو رات کو آ کر اس کا روٹر کو آن کر دیتا ہے تو اب اس نے دیکھا کہ اگلے دن جب سی سی ٹی وی کیمرے انسٹال ہو گئے اور اس نے پلے بیک چیک کیا تو دیکھا کہ اس کا نو سال کا بیٹا روز رات کو اڑتا نو بجے کے بعد جب ماں اس کی آف کرتی ہی روٹر کو تو اٹھ کے آن کر دیتا اور وہ پوری رات کیا کرتا تھا آن کرنے کے بعد گیمز کھیلتا تھا حالکہ اس کی ماں نے ایک ٹائم مختص کیا ہوا تھا کہ نو بجے تک آپ کیا وائ فائی آن ہیں آپ اس میں جتنی مرضی گیمز کھیلیں ظاہری بات ہے آپ لوگ گھر میں قورنٹائن ہیں بچے قورنٹائن ہیں تو آپ لوگ ایکٹیوٹیز کریں اس کے اوپر نہیں انٹرنٹ کے اوپر تو رات کو نو بجے کے بعد جب بچہ آن کر دیتا تو بڑا پریشان ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں نے سی 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 ٹی وی کیمرے انسٹال کر آئی اس بات کیلئے کہ پکڑوں کون سا چورا جو اس کو آن کرتا ہے تو بچے آج کل کتنے شرارتی ہو چکے ہیں کہ وہ گھر میں رہ کر بھی اس طرح کی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں بچے نہیں آج کل کر سمبھالے جاتے ہیں بہت مشکل ہے فائی بچوں کی شرارتی وقت کی بات ہے ہم بھی تھوڑے شرارتی ہوا کرتے تھے لیکن ہمیں اتنی اپ گریڈٹ شرارتوں کا نہیں پتا لیکن یہی بات ہمارے پینٹس ہمیں کہا کرتے تھے جب ہم شرارتی کیا کرتے تھے کہ ہمارے وقت میں ایسی شرارتیں نہیں ہوا کرتی تھی ہم بڑے معصوم ہوا کرتے اور ہم آنے والی نسل کو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے وقت میں تو شرارتیں ہوا نہیں کرتی تھی لیکن وقت کے ساتھ جیسے جیسے ٹکنالوجی چینج ہو رہی ہے تو بچوں کی شرارتیں بھی بدل رہی ہیں تو اگر آپ اپنے بچوں پر نظر رکھیں گے تو definitely آپ ان کی اچھی پروریش کر سکتے ہیں اچھا ریمشی ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی شرارتوں کی تو وہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ بچے گھر میں اس وقت کیا اکٹیوٹیز کر رہے ہیں اور ہم بار بار یہی بھی ان کو بتا رہے تھے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو involve کریں پینٹنگز میں تو بچے پینٹنگز بہت اچھی کرتے ہیں لیکن کچھ بچوں کا یہ شوق ہوتا ہے کچھ بچے چاہتے ہیں کہ ان کی پینٹنگز کو کئی نا کئی دکھایا چاہے ان کو اکسپلول کیا جائے کیا بنایا ہے تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ گیس موجود ہیں علی سید صاحب ہم نے ان کو دعوت دی ہے جو کہ ایک آرٹسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیشن ڈیزائنر بھی ہیں ان کو پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ علی آپ نے یہ پروجیکٹ کا نیم رکھا آؤ رنگ کریں اس کے پیچھے کیا سوچ تھی کس سوچ کے تحت آپ نے یہ شروع کیا خود میں گورنمنٹ سکول سے ہوں اور ہم جب وہاں پر آرٹس کرتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ اتنی فیسیلٹیز اور اس طرح کی اویرنس نہیں ہے کہ بچوں کو آرٹ میں انٹرسٹ بڑھے بجائے اس کے کہ آرٹس میں انٹرسٹ اس لئے نہیں بلڈ اپ ہو رہا تھا کیونکہ وہاں پر کوئی ایسا ٹیچر نہیں تھا جو ہمیں پروپرلی آرٹ کے بارے میں بتاتا تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں 2011 میں ایک سمر کیمپ اورگنائز ہوا ہمارے سکول میں رپٹ کے نام سے جنہوں نے ہمیں آرٹس کے بارے میں اور ڈیفرن سبجیکٹ کے بارے میں پڑھایا تو میرا انٹرسٹ زادہ تھا آرٹس میں تو آفٹر ریٹ میں جب یونیورسٹی گیا اور میں نے اپنی آرٹس کی ڈگری سٹارٹ کی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس چیز کی معاشر میں بڑی ضرورت ہے کیونکہ آرٹس ایک ایسی ایکسپریشن کی پلیٹ فرم ہوتا ہے جو کسی بھی ایچ میں کسی بھی شخص کو اپنا ایکسپریس کرنا ہے کسی بھی مٹیریل کے تھرو ایک اپرچونٹی دیتا ہے تو ہم نے یہ سوچا کہ ایک پلیٹ فرم بناتے ہیں جو ایک بیسکلی ایک کول ہو تو اس لئے اس کا نام بھی اسی صورت میں آئے آؤ رنگ کریں بیسکلی ایک کول اینی سکول اینی چائل جس طرح مرضی کا آرٹ کام ہو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں بیسکلی ٹارگٹ ہمارا ابھی یہی ہے کہ ابھی ہمارا پروجیکٹ ہے انیشیل سٹیج پر اور آگے ہم اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ فردر ہم جو انڈر پریویٹس سکول کے بچے ہوتے ہیں ان کے لئے کچھ اس طرح کی بک کمپائل کریں یا کچھ اس طرح کا کورس کمپائل کریں جس کی مدد سے وہ اپنی آرٹس کی سکلز کو بہتر کر سکیں جو ہماری ٹیم میمبر ہیں وہ ڈیفرنٹ یونیورسٹی سے ہیں سپورس جس طرح میں بیکن آرس نیچرل یونیورسٹی سے ہوں اور کچھ لوگ پی آئی ایف ڈی سے ہیں کچھ ان سی اے سے کچھ پنجاب یونیورسٹی سے ہیں مطلب ڈیفرنٹ سکول آف ٹھوٹس کے لوگ ہمارے پاس ہماری ٹیم میں موجود ہیں اور ہم اسی طرح ایک ایک ٹیوٹی کوئی ورک شوپ پلان کرتے ہیں تاکہ جو زیادہ سے زیادہ بچوں کے لئے مفید ہو اس سے بچوں کا سیلپ ایکسپریشن زیادہ ہو اچھا علی مجھے بتائیں کہ کتنے سکول کے ساتھ آپ ابھی تک کام کر چکے ہیں سکول اور انجیوز کے ساتھ بسکلی ہم کام کرتے ہیں اور ہم نے سٹارٹ لیا تھا علی فلیلہ بس بک سسائیٹی سے جس کے بعد ہم ڈیفرنٹ سکول میں گئے جس میں ڈاٹرہ سکول ہے سنجین اگر سکول ہے اور الڈیئر سکول بھی تھا اور لوکل سکول بھی تھے جس میں گرین ایرث روشنی سکول بھی ہے جس کے ساتھ ہم نے کام کیا پروجیکٹس پر اور مزید بھی سکول ہمیں انبائٹ کرتے رہتے ہیں کام کرنے کے لئے علی آپ کو کتنی کامیابی ملی اس سب کے پیچھے کیا کچھ آپ نے انجیو کیا بسکلی کیونکہ ہماری جو فیلڈ آرٹس کی اس میں کامیابی سپیس پر ہوتی ہے کہ جب آپ کے کام کو سراحہ جائے اور جب آپ جو فیڈبیک ہوتا لوگوں کی طرف سے یا سکول کی طرف سے اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کا فیڈبیک کیا ہے ہمارے بارے میں کہ وہ ان کی آرٹ کے بارے میں پہلے کیا پرسیپشن تھی اور بعد میں ان کی آرٹ کے بارے میں کیا پرسیپشن ہوئی یہ جو چینج ہے یہ سب سے ہمارے لئے ایک مفید سا فیڈبیک ہے علی مجھے بتائیں کہ جو کورنٹائن کی صورتحال ہے لوگ ڈاؤن میں بچے ہیں اس میں جو ہے آپ کس طرح پروجیکٹ کرتے ہیں کس طرح بچوں کو اپنے ساتھ انگیج کر رہے ہیں ڈیٹو کورنٹائن لوگ ڈاؤن ہے لوگ ڈاؤن میں ہیں سکول بھی اوپر نہیں ہیں اور بچے بھی گھر میں زائری بات بہت ہو رہے ہیں تو ہم نے اس کے لئے یہ پلان کیا تھا کہ ہم ایک ایک ٹیوٹی رن کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پیج پر تاکہ جو بچے گھروں میں آرٹس کر رہے ہیں وہ جو ان کو ایک اپریسیشن ملنی چاہیے وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پیج سے ملے ہم پیرنٹس سے یہ ایک وزالش کرتے ہیں کہ جو بھی بچے گھر میں آرٹس بناتے ہیں ان کو آپ ہماری دی گئی ویب سائٹ پہ جو ہمارا سوشل میڈیا کا پیج ہے اس پہ بقاعدہ ہمارا نمبر بھی آپ اپنے بچوں کا آرٹ برک بنا کر ہمیں سینڈ کریں اور ہم اس کو اپنے پیج پہ اپلوڈ کرتے ہیں آپ اختلف سکولز بھی جاتے ہیں وہاں پر جا کے ڈرائنگ کرواتے ہیں تو یہ ڈرائنگ کا مٹریریل ہے وہ کہاں سے آتا ہے بجٹ کو کس طرح سے منیج کرتے ہیں سٹارٹنگ میں یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو ٹیم ایک ہے یہ ساری سٹوڈنٹس کی ہے اور مٹریریل اور بجٹ زائریباد آرٹس کا ایکسپینسیب ہوتا ہی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں سپونسر کر دیتے ہیں کچھ سکولز کے ساتھ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ ہمیں مٹریل پروائیٹ کر دیں اور ہم اپنی ایکسپرٹیز کے ترہو آپ کے سکول میں کندک کروا سکیں Ali thank you so much بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین آپ لوگ گھروں میں موجود ہیں آپ کے بچے گھر میں پینٹنگ بنا رہے ہیں تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بچے بچوں کی پینٹنگ کو دکھایا جائے تو آپ لوگ آورنگ کریں فیس بوو پیج ہے ان کا اس کو لائک کریں وہاں پر سند کریں انسٹرگرام پر بھی ان کا پیج ہے تو یہ کندک آپ کے بچوں کی جو پینٹنگ ہیں لوگ بھی دیکھ سکیں گے اور لوگ اس کو پسند بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے اور آپ کے بچوں کی حوصلہ افضائی بھی ہوگی اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد فائق اور عمشاء کو دیجئے اجازت نئی پریگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ موسیقی